دوستو فلور مل بزنس کو کم پیسوں میں شروع کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے جریعے ہم نے بتایا کہ آپ کیسے کم پیسوں میں اپنا آٹا چکی کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو اپنے محنت کے دم پر آگے لے جا سکتے ہیں دوستو اس بزنس کی سب سے خاص پاتی ہے کہ یہ بزنس پورے سال چلتا ہے کیونکہ پیسے ہوئے اناج ہر گھر میں یوز کیے جاتے ہیں اور اس مسین کے جریعے آپ گیمو چاول چنہ دال اور انے اناج بھی پیسکتے ہیں اور اسے آپ گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور شروعات میں آپ چاہیں تو اسے اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور بزنس بڑا ہو جانے کے بعد انے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا خود کا آٹا چکی کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے کون کون سے ریجٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے کون کون سی مسین لگے گی مسین ہم کہاں سکھرید سکتے ہیں اس مسین کے جریعے ہم کتنا پروڈکسن کر سکتے ہیں کیسے اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اس مسین کے جریعے ہم کتنی کمائی کر سکتے ہیں تو وڈیو دیکھتے رہے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آٹا دال اور مسالے آج ہر گھر کی ضرورت ہیں اور اس کا استعمال آج ہر گھر میں کیا جاتا ہے اور وہ بھی روج آٹے کے علاوہ بیسن سکتو میدہ اور بھی دوسری کھانے کے چیزیں ہر گھر میں یوز کی جاتی ہیں اور بھارت میں سائد ہی ایسا کوئی گھر ہوگا جس میں یہ سب کھانا نہیں پکایا جاتا ہو اس کے علاوہ آٹے کا اوپیو میٹھائی پکوڑے حلوہ اتیادی بنانے میں بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ چکی سے پیسا ہوا آٹا مارکٹ میں اپلوبد آٹے سے ادھیک سواس وردک اور سستہ پڑتا ہے بس یہی خوبیا آٹیا چکی بزنس کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہے دوستو اس بزنس کو اپنے گھر سے پارٹ ٹائم یا فول ٹائم بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کیوال ایک آٹا چکی مسیل ایک موٹر اور ایک ویئنگ مسیل یعنی ویٹ کرنے والی مسیل کی ضرورت ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک کمرشیل جزلی کا کنیکشن لینا ہوگا اور یدی آپ کے ایریا میں لائٹ کی پرابلم ہے تو آپ کو ان جنریٹر بھی خریدنا پڑے گا دوستو بجار میں ابھی یہ مسیل 20 انچ اور 24 انچ میں مل جائیں گے جسے آپ 10 hp 15 hp اور 20 hp کے ساتھ چلا سکتے ہیں موسیقی 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 اور 20 انچ کی چککی کی جریہ آپ ہر گھلے تک ڈیڑھ سو سے 160 کجی تک آٹے کو تیار کر پائیں گے وہیں 24 انچ کی چککی کے ساتھ آپ ایک سو پچسٹر سے 200 کجی تک آٹے کو تیار کر پائیں گے ویسے بجار میں آپ کو اس سے بھی زیادہ انچ کی مسین مل جائے گی جن کی پروڈکسن کیپسٹی اس سے بھی زیادہ ہوگی لیکن شروعات کے لیے یہ مسین کاپی اچھی ہوگی دوستو اس مسین کے جریعے آپ گیہوں چاوال دال دھنیا مسالے اتیادی آناج کو پیس پائیں دوستو آپ کو یہ سارا سیٹ اپ لگانے میں 50 سے 60 زر کا کھر چاہے گا جس میں آپ کی مسین اس کی انسٹالیشن اور کمرسیل بزلی کا کنیکشن آ جائے گا اور اگر آپ جنریٹر بھی کھر دیں گے تو یہ پرائیس ہوڑا بڑھ جائے گا آپ کو اس مسین کو چلانے کی ٹریننگ جہاں سے آپ مسین خریدیں گے وہیں سے مل جائے گی یا آپ خود سے بھی کسی آنٹا چکی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ مسین آٹومیٹک ہوتی ہے اس لئے آپ کو زیادہ پرابلم نہیں آئے گی چلی دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ریجیسٹیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا مسین خریدنے کے بعد اب آپ کو اپنے جلی کے دیوگ بیبھال میں آنٹا چکی کا ریجیسٹیشن کروانا پڑے گا ایک دن میں آپ کے آنٹا چکی کا ریجیسٹیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بزلی کنیکشن کی ضرورت ہوگی آپ کو کمرسیل بزلی کا کنیکشن لینا ہوگا یہ کنیکشن لینے کے لیے آپ کو 8,500 پر لگانے ہوگے جس کے جریہ آپ کو کمرسیل بزلی کا کنیکشن مل جائے گا ویسے دوستو یہ چارج ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہو سکتا ہے اور ویسے میں آپ کو بتا دوں دوستو کی کمرسیل بزلی کے بل گھر کے بزلی کے بل سے کم آتا ہے اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں دوستو کی اس بزلی سے جریہے ہم کمائی کتنی کر سکتے ہیں تو دوستو بیس سینج کے مسین کے جریہے ہم ہر بینٹر جیڑھ سو کیجی کا آنٹا تیار کر سکتے ہیں جبکہ مسین کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے اس حساب سے آٹھ گھنٹے کام کر کے ہم بارہ سو کیجی آنٹا تیار کر پائیں ہیں اور بجار میں ابھی پیسائی کا ریٹ دو روپے سے تین روپے پر کیجی کا چل رہا ہے ویسے ہم پر کیجی ایک روپے سے بھی چارج کرتے ہیں تو ہم آٹھ گھنٹے میں بارہ سو روپے کمائے سکتے ہیں جس میں ہمارا الیکٹرسٹی کا خرصہ کے بارہ سو روپے کے آس پاس ہوگا اور باقی کے سو روپے بھی اگر ہم انہیں خرص نکال دیتے ہیں تو مہینے کے 20 سے 30 یا روپے بڑے آسانی سے کما سکتے ہیں ویسے دوستو اب اپنے دیماغ میں آ رہا ہوا کہ ہمیں روز کا اتنا ناج ملے گا کیسے چیسائی کے لیے تو دوستو آپ کو یہ بھی بتا دو کہ مسین لگانے کے دو مہینے پہلے سے آپ کو اپنے آس پاس کے ایریا میں اپنے آٹھا چکی کے پرموشن شروع کر دینا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو فائل آئیں اور ویسٹنگ کارڈ اور کمپلیٹ کے جاریے جیدہ سے زیادہ لوگوں کو جانکاری ہوئیں اور سانتی ساتھ اپنے آس پاس کے بجار کے چھوٹے بڑے دکاندار ہوئی یا پھر آناج ملے سے پتہ کریں کہ وہ لوگ اپنے مال کی جیسائی کہاں سے کراتے ہیں ان کو اپنے بزنس کے بارے ہم بتائیں اور ان کا مال اپنے ہاتھ تیار کرائیں دوستو جہاں آپ یہ چکی شروع کریں اور سانتی ساتھ آپ کے دوارہ تیار ہونے والے آنٹے کی قوالٹی اچھی ہو اس بات کا گھائیں جو ہوتے دوستو تھوڑے دنوں کی مہنت کے بعد آپ کے اچھے کانٹیکٹ بن جائیں گے اور پھر آپ کی سیغ اور بھی زیادہ اچھی ہو جائیں گے دوستو ہمیں کچھ بھی بزنس کی شروع چھوٹے لیبل سے شروع کروں کہ اپنے مہنت کے دم پر بڑے لیبل تک لے جانے چاہیے تاکہ loss کے چانسز زیادہ نہ ہو دوستو کچھ دن اس بزنس کو چلانے کے بعد جب بجار میں آپ کے کانٹیکٹ اچھے بن جائیں تو آپ اپنے دوارہ پیکڈ مال بھی برانڈ کے ساتھ بجار میں بھی سکتے ہیں اور دوستو آپ کو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کیول ایک گریڈر ایک پیکٹ سیلنگ مسین اور پرنٹیڈ پاؤچ کی جو روز ہوگی دوستو گریڈر کے یوز جہو چاول اور انہ انا سے گندگی بھی ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس مسین کے ساتھ باریک جالیا ہوتی ہے جن کے جریہے گندگی نکل کے الگ ہو جاتی ہیں اور ساف اناچ چککی مسین میں پہنچ جاتا ہے اور اسے ہم اپنے آٹا چککی کے ساتھ سٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لگا لینے سے آپ کو جارہ لیور بھی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس کے ساتھ بھی ساتھ پیکٹ سیلنگ مسین پرنٹیڈ پاؤچ کو پیک کرنے کے سامنے آئیں گا اور پرنٹیڈ پاؤچ میں آپ اپنے دوارہ پیسے ہوئے اناچ کو پیک کر پائیں گے یا اپنے برانڈ کا پیکٹ بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو ہم سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس لئے دوستو کسی ایک پڑک سے اپنی سلوات کریں اور پوالٹی کا دھیان رکھتے ہوئے اور مارکٹ کی ڈیمانڈ کو سمجھتے ہوئے اپنے بزنس کو ایک پڑک سے زیادہ پڑک تک پہنچائیں جیسے کی آپ آٹا سے سلوات کریں اور پھر بیس آن سکتوں میرچ اور مسالے اور بھی دوسرے پوڑک پیک کر بجار میں بیچیں کیونکہ آپ کو یہ سارے پوڑک ایک ہی جگہ بیچنے ہوتے ہیں جہاں آپ کا آٹا بیٹے گا وہیں آپ کا بیس آن اور مسالے بھی دوستو پیٹ میٹریال میں پروفٹس مارجن کھلے مال سے کافی زیادہ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو آپ کے پروفٹس پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا دوستو اس میں تیار ہونے والا رو میٹریال آپ کو اپنے آس پاس کے بجار میں مل جائے گا یا پھر آپ اپنے آس پاس کے کسانوں سے خرید سکتے ہیں ہسال تیار ہونے کے وقت آپ ان سے بات کر ان کے تیار ہسال کو خرید دیں اور پھر اپنے دوارہ تیار مال پورے سال بیچے رہیں بس ایک بار کا دھیان جوڑ رکھیں گے ہسال اتنا ہی کر دیں جتنے کی آپ کی پروڑکشن کیپسے گی دوستو پیکٹنگ والے مال بیچنے کے لیے آپ کو کچھ اور ریسٹیشن کرانے کی جورت ہوگی آپ کو لوگوں میں اپنے پڑک کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ISI کا ریسٹیشن کرانا ہوگا کیونکہ اگر ISI کا ریسٹیشن ہوتا ہے تو لوگ سمجھنے کی پڑک کے ٹوالٹی کافی اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ چکہ آپ کھانے میں یوز ہونے والے پڑک بیچ رہے ہیں اس لیے آپ کو اس کا ریسٹیشن آپ سائی سے بھی کرانا ہوگا آپ چاہیں تو اسے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو فلسٹیشن کسی ایک میں خود کو ریسٹیشن کرانا ہوگا اور جیسٹی کا بھی ریسٹیشن کرانا ہوگا ساتھی ساتھ فرم کے نام سے ایک پین کارڈ اور کرنٹ بینک اکاؤنٹ بھی کھولنا پڑے گا کیونکہ فرم کا سارا لین لین کسی بینک اکاؤنٹ بھی سائیتا سے ہوگا یہ سارے ریسٹیشن آپ چاہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں یا کسی کنسلٹنٹ یا ایسٹی کی مدد بھی لے سکتے ہیں دوستو آپ کو اگر اس بزنس سے جوڑی کوئی بھی انفرومیشن چاہیے تو آپ ہم سے کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جیسر پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ نینے بزنس آئی ڈی ایس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس